اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عدیل شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اور کاروبار ناظرین آج کے اسلام اور کاروبار میں ہم بات کریں گے ایک اسلامی ریاست ایک مسلمان ریاست ایک اسلامی ریاست اور اس کی معیشت کیسی ہونی چاہیے اس حوالے سے اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مفتی احسان وقار صاحب نے جو کہ شریع ایکسپرٹ ہیں جن سے ہم بات کرنے کے اسلامی ریاست اور اس چانے کیسے قدم بڑھائے جا سکتے ہیں اسلام علیکم صاحب موسیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ نسل نبی سی پاکستان کے لیے موسیل صاحب جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ اسلامی ریاست ایک اسلامی ریاست ایک اسلامی ریاست ہے کہ ہے کیا؟ اسلامی معیشت کیا ہوتی ہے؟ اسلامی معیشت کیا ہے؟ ویڈا سا اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا دیکھیں جو بنیادی خاکہ ہے ایک اسلامی سٹیٹ کا اس میں اکانومی is one of the major part playing اس میں جو فوکس ہوتا ہے کسی بھی اسلامی سٹیٹ کا وہ ہوتا ہے ویل فیر پہ کہ جہاں پر اس کے انہابٹنس کو تمام بنیادی سہولت ملے ان کے ساتھ جسٹس ہو ان کے حقوق کہیں پامال نہ ہو رہے ہوں اور ان کی پراپرٹیز اور ان کی عزت اور ان کی جتنے بھی ایسیٹس وغیرہ ہیں اس کی سیکیورٹی انشورڈ ہو یہ بنیادی خاکہ ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ کہیں نائنصافی ہو تو جوڈیشری اتنی سٹرانگ ہو اور منصفانہ ہو کہ وہ اس کو انصاف دلائے جو اس کی بنیادی حقوق ہیں وہ اس کو میسر آ رہے ہیں اسی طرح اس سٹیٹ کو رن کرنے کے لیے ریونیو کی ضرورت پیش آتی ہے اس ریونیو کی مختلف چینلز ہوتے ہیں ایکانومی کے اندر فائننشل سیکٹر بھی ہوگا اگریکلچر سیکٹر بھی ہوگا ٹریڈ کا سیکٹر بھی ہوگا سمال بزنسز کا سیکٹر بھی ہوگا انڈسٹریز کا سیکٹر بھی ہوگا تو یہ سارے سیکٹرز مل کر اس کے ایکانومی کو رن کرنے ہوں گے اور یہ if you prioritize that in an اسلامی سٹیٹ مطلب اس کی ترجیح کس لیول پہ پائی جاتی ہے is it the top most the biggest priority اسلام کے اندر سب سے بڑی ترجیح جو ہے وہ معیشت کو دی جاتی ہے دیکھیں معیشت اسلامی ریاست میں معیشت کے بغیر وہ ڈھانچہ جو ہے نا وہ collapse کر جائے گا collapse کر جائے گا کہ اس کو اپنے affairs چلانے کے لیے لا محالہ کوئی نہ کوئی source چاہیے ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ بغیر source کے چلے گا چلے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو لوگ اس میں لگیں گے کام کرنے کے لیے وہ ان کی salaries ان کے وظائف ٹھیک ہے پھر جو پروجیکٹس آپ لگائیں گے ان کی maintenance ان پروجیکٹس کو ابتدان لگانے کے لیے resources تو لا محالہ یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک خون کی ماند ہے جسم کے اندر کہ وہ جسم کی بقا اس کے بغیر ممکن نہیں تو معیشت ایک بہت ہی important element ہے کسی بھی state کا پھر اس معیشت کو ہم اسلامیزیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں صحیح کہ we need to do the islamization of the economy صحیح مفتی صاحب ایک موڈل تیار کرتے ہیں جیسے کہ آپ ذکر کیا جنب financial sector and definitely economy میں جو اہم جو areas ہیں دارسہ financial sector industrial sector ہو گیا agriculture sector trade sectors and small and medium enterprises یہ تو ہو گئے جنب آپ کے sectors اور پھر اس کے اوپر آتا ہے revenue channels آپ اس طرح سے revenue کے اس طرح سے ان سے generate کرتے ہیں اور اس کو پھر اپنی state اپنے accounts کے درجہ اس کو transfer کرتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں انسان کی قلعہ اور بہبود کے لیے انسانوں کی لوگوں کی آپ کی عوام کی ریایہ کی اب یہ model اگر ہمیں تیار کرنا ہے اب ہمارا ملک ہے پاکستان اس کے اندر کس طریقے سے اب آہستہ 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 ہم ایک اسلامی ریاست کی طرف گامزن ہوں in keeping the modern times مطلب کہ جدید دور کے حالات کو مدی نظر رکھتے ہوئے جہاں پہ ہمیں globalization کے اندر دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت بھی کرنی اب ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک model economy تیار کرنی تو کیسے کریں گے let's start with the financial sector دیکھیں مجھے یہ بات پہلے واضح کر دینی چاہیے کہ جو conventional system یا جو موجودہ زمانے میں جو نظام رائج ہے یہ پورا کا پورا غیر اسلامی نہیں ہے ان کی چند شقیں ان کی چند clauses ایسی ہیں جو اسلام کے اصولوں کے متصادم ہیں ان اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان clauses کو اگر ہم صحیح کر لیں تو یہ بالکل اسلامی معیشت بن جائے گی صحیح اگر ہم مثال کے طور پر banking sector لیتے ہیں تو banking کے لیے جو اسلامی banking model پیش ہوا ہے اس زمانے میں exactly وہی چیز اپنا نہ ہوگا government کو اور conventional bank کا system ختم ہو جائے گا آپ کی جو state کی borrowing ہے اس کے لیے وہ مختلف قسم کے bonds tables وغیرہ issue کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی شریعہ principles کے تحت لے کر آنا ہوگا اور اس میں ہم مثال کے طور پر ایک سرکار کو power generation کے لیے پیسے چاہیے وہ tables issue کرتا ہے اگر اسلامی معیشت ہو اس model کو کس ریڈریس کرے گا استثناء model پہ کے ایک model ہے buy operate and transfer sorry built operate and transfer اس میں کیا ہوگا کہ investors کو میں بھلاوں گا عوام سے پیسے لوں گا جو عوام t-bills میں آج invest کر رہی ہے میں ان کو یہ model پیش کروں گا کہ آپ یہ power generation کا ایک project ہم built up کریں گے اس کی اتنے پیسے کی درکار دس سال کے لیے جو revenues generate ہوتے رہیں گے اس سے میرا principal بھی recover ہوگا اور میرا profit بھی recover ہو جائے گا دس سال کے بعد جب مجھے profit بھی مل گیا اور میرا revenue بھی recover ہوگیا اس کے بعد میں اس کو transfer کر دوں گا گورنمنٹ کی دار تو this can work very efficiently ایک model بنتا ہے جس ownership public کی آتی ہے تو public جا کے جلاو گھراو پتھراؤ نہیں کرے گی اس کی کیونکہ ownership اس کی ہے میں اپنی گاڑی کو نہیں توڑوں گا اسی طرح bridge بنانا ہے road develop کرنا highways بنانے تو میں خود ایک ownership اور ایک owners جب create ہو جائے گا تو that would work more کارٹن کی پروکیومنٹ ہوتی ہے بیلز بنا ان کانٹریکس کو اگر ہم شریعہ پرنسپلز کے تحت ایڈرس کر لیں تو وہی پروکیومنٹ اسی مورڈن ٹائمز کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک چھوٹا مورڈل میں پیش کرتا ہوں گروئر کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں ابتدان اور اس کو یہ سیکیوریٹی چاہیے ہوتی ہے کہ میرا جو آوپٹ ہے یہ سیکیور ہو جائے یہ بگ جائے اسی سے کانسپٹ آتا ہے فیوچرز کا اگر میں آج گروئر کو پیسے دیتا ہوں انڈر اسلام مورڈ آف سلام گورنمنٹ نے پھر جنرل پبلک سے انویسمنٹ کروں گا ان گروئر کے لئے چونکہ گورنمنٹ انوال ہوگی تو سیکیور ہوگا پیسے گروئر کو چلے جائیں گے جب کراپ تیار ہو جائے گی تو وہ کراپ گورنمنٹ خود خرید لے گی اور گورنمنٹ جب خرید دے گی وہ آگے عوام کو بیچے گی یوٹلیٹی سٹورز پہ جائیں گے وہاں سے پیسے آئیں گے تو ری پیمنٹ وہاں سے آ جائے گی اور اگر گورنمنٹ اس میں سبسیڈی دینا چاہتی ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے ایک ہبا کا کانسپٹ ان ٹیوز ہو بیچ میں تو اس موڈل پہ اگر آپ کام کریں گے تو گروئر کی نید بھی سیٹسوائی ہوگی گورنمنٹ کی پروکیورمنٹ کی جو حاجت تھی وہ بھی پوری ہوگی اور پبلک کو جو ویٹ کی صحیح ترسیل ہے وہ بھی بروقت ہو جائے گی ہورڈنگ سے بچیں گے منابلی ان کارٹل سے بچیں گے آپ یہ بہت اچھا سکسیس موڈل بن سکتا ہے اور ان کے حقوق مل بھی گئے اگر کسی کی حقوق زائے ہوئے تو جسٹس بھی رہ گیا تو یہ موڈل بہت اچھی طرح کام کرے گا اگر انڈسٹریل سیکٹر پہ ہیں انڈسٹریل سیکٹر اسلامی معیشت میں کس طریقے سے بلڈ اپ ہونا چاہیے مطلب کہ ہمیں اپنے انڈسٹریل سیکٹر کو بھی شریع کمکلائن بنا میں ایک سی آٹوموبیل بانفیکشور ہوں میں اپنا پلانٹ لگانا چاہتا ہوں گرمنٹ چاہتی ہے کہ پاکستان اپنی car producing units بنا لے پروموٹ کرے گا مجھے مجھے فیسیلیٹی دے گا جو انویسمنٹ کی مجھے ضرورت ہوگی اگین میں وہی کہوں گا کہ وہ بانک کو اڈریس کرے گا بانک جنرل پبلک سے پیسے جنریٹ کر کے اسلامی موڈ کے تحت اس کو دے دیں گے اور میں آٹوموبیل منفیکشور ہوں تو میرے درمیان اور بانک کے درمیان ایک مشارکہ ایک پارٹنرشپ ہو جائے گا تلانٹ بلٹ اپ ہو جائے گا گاڑیاں مارکٹ میں بکیں گی پروفٹ ہوگا اس پروفٹ کو بانک اور میں شیئر کر لوں گا اور یہ شیئر جو ہے یہ مشارکہ کے تحت ہوگی اسلام اڈریس دی نیل ویری ویری کلیرلی اور بہت اچھا موڈل ہے مفتی صاحب ایک وقفہ شامل کر لیتے ہیں وقفے کے بعد مزید اس موضوع پہ بات ہوگی ناظر جن ہم بات کر رہے ہیں اسلام ایک سٹیٹ اور اس کی معیشت کے حوالے سے کیسی ہونی چاہیے اور کس طریقے سے پاکستان کی جو معیشت ہے پاکستان جو سٹیٹ پاکستان ہے اس کو کس طریقے سے شریعہ کمپلائنٹ بنایا جا سکتا ہے موڈرن نیڈز کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس موضوع پر مزید بات ہوگی اس بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے اسلام اور کاروبار جن آجر ویلکم بیک ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اسلام سٹیٹ اور اس کی ایکانومی کے حوالے سے کہ ایک اسلامی ریاست کی معیشت آخر کیسی ہونی چاہیے اور ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ایک اسلامی ریاست ہے اس کی معیشت کو کس طریقے سے شریعہ کمپلائنٹ بنایا جا سکے اب تک ہم فائنانشل سیکٹر انڈسٹر سیکٹر اور آگرکل سیکٹر کے حوالے سے بات کر چکے اب ہم بات کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فورن ٹریڈ اور ٹیکس سیشن کا نظام کیسا ہونا چاہیے اس موضوع پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں جناب مفتی احسان بکار صاحب جو شریعہ ایکسپرٹ ہیں تو فائنانشل انسٹیوشن جن سے ہم بات کر رہے ہیں اسلامی سٹیٹ اور اس کی اکانومی کے حوالے سے مفتی صاحب اب ہم نے اگر بات کریں اپری کلچر کی بھی بات ہوگی انڈسٹریز کی بھی بات ہوگی اب اگر ہمارے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں یا ہماری امپورٹ ہو رہے ہیں تو ایکسپورٹ اور امپورٹ میں ہمارے پاس جو کانٹر پارٹی ہے ناٹ نیسیسری کہ وہ انکلائن ہو اسلامی سٹرکچر کی طرف لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ دے مین کنسرن انہ بزنس اس پروفیت کہ ایت این پروفیت کیا ہو رہا ہے ناو مائٹر ایت 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 پروفیت مل جائے تو ایت ایت ہم نے کوئی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے تو لا محالہ ہماری کوالیٹی ایسی ہوگی اگر ہم بیسیکلی بیگ ایگری سٹیٹ دہ دہ کوالیٹی آف کوالیٹی کارٹن کوالیٹی مل جائے تو یہ خود دیماند کرنی پاکستان یا ان کو کارٹن فیبرک چاہیے یا ان کو کارٹن کا یان چاہیے یا ان کو گارمنٹ چاہیے جو یہ اللہ کی طرف سے گفت ہے جو رائیس ہے ہمارے پاس اس اس مل جو کوالیٹی ہے تو اگر ہمارا ڈیمانڈ جنریٹ ہو جاتا ہے کہ انٹرنیشنلی دیرز ای نیڈ فور رائیس ہم ایکسپورٹ کریں گے یا کارٹن ایکسپورٹ کریں گے تو وی انشور دیم کہ آپ کو جو پروفٹ چاہیے یا جو ہمیں پروفٹ چاہیے وہ اسی طرح مل جائے گا آپ کو وہ کموڈرٹی آپ کے اینڈ پر مل جائے گی ڈیلیور ہو جائے گی صرف ہم کیا کریں گے انڈرلائن کانٹریک کو شریعہ کمپلائن کر دیں گے اور میں نے آپ کو بتایا کہ شریعہ کمپلائن سے صرف یہ نہیں کہ وہ ایک اصول کے تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں بلکہ اس میں جانبین کی ریائیت بہت زیادہ ہے اس میں جسٹس کا پہلو بہت زیادہ ہے کنونشنل ڈیلز میں کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر کانٹر پارٹیز کی کچھ نہ کچھ حقوق پامال ہو جاتے ہیں اسلام نے اس کی بہت ریائیت کی تو ایڈونٹ سی کہ وہ اس سے بیک آؤٹ کرے گا بلکہ وہ اس کو بہت زیادہ ویلکم کرے گا تو اگر ہمارا ایک سپورٹ ہے انٹرنیشنل میں تو ییس اگین دی اگر ہمیں ان کی کوئی چیزوں کی ضرورت ہے جس کو ہم یہاں پر امپورٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو گیرنٹی بھی کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے اور ان کو ساری سیکیورٹی بھی فرام کر دیتے ہیں تو شرکچر ہو گئے ہم نے ان کو شریعہ کمپلائنٹ بنا لیا ہم نے فورن ٹریڈ کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو سیٹ کر لیا ہماری لوکل فورن ٹریڈ everything اسپاریشن اب بجے ایک باب بتائیں حکومت پیسہ کیسے کمائے گیے what would be the sources of revenue for the government دیکھیں اس میں دو تین چینلز ہیں ایک concept ہے جو ہماری treasury ہوگی حکومت کی بیت المال اس میں main source جو ہے وہ ہے زکاة زکاة اگر صحیح طور سے ادا کی جائے تو ایک اتنی خطیر رقم ہوگی اتنی significant amount ہوگا کہ initially میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزوں کو اڈریس کر دیں گے اگر اس کی آپ نے litmus ٹیس کرنا ہے تو آپ اس وقت مختلف شہروں کا دور کریں آپ کو ایسے ایسے ویلفیر انسٹیوٹز ہاسپٹلز ایڈوکیشن انسٹیوشن نظر آئیں گے جو خالصتا ان چارٹیز پہ چل رہے ہیں تو یہ کہنا کہ زکاة سے اتنا روینیو جنریٹ نہیں ہوگا یقینا ہوگا اگر اس کے کے شعبے میں دیفنس کے شعبے میں کسی بھی شعبے میں حکومت یہ سمجھتی کہ ہمیں مزید ریسورسز کی ضرورت ہے تو اس میں اگین ہم پراویٹ سیکٹر کو انوالف کر سکتے ہیں ہم ان سے فانڈنگز لے کے ان کو پروفٹ دے سکتے ہیں اس پروفٹ سے حکومت کا وہ پروجیکٹ ہوگی تھرڈ اگر ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ہم ٹیکس بھی امپوز کرتے ہیں لیکن ٹیکس امپوزیشن کی اجازت اسلام نے سرٹن کنڈیشن کے ساتھ دی ہے کہ جنون نیڈ ہو اور ہم سب سے پہلے اپنے ایکسپنڈیچز کو ورک آؤٹ کر لیں کہ جو ہمارے ایکسپنسز ہیں وہ ہمارے اختیار میں ریونیو کی لئے ہمیں ایک قدم آگے جا کر امپوز کرنا پڑ ایک ٹیکس پھر وہ جنریٹ کرے گی اور ایکسپنسز کو کٹ آف کرنا وہ تو آج ہی ہو سکتا ہے تو اس چیز کو اچھی طرح ورک آؤٹ کر لے گورنمنٹ کہ ہمارے کہیں ایسے ایکسپنسز تو نہیں ہیں جس کے کوئی خاطرخوا فوائد حاصل نہیں ہو رہے یا جن کو ابھی ہم بند کر دیں تو اس کے بغیر بھی سٹیٹ کی افیض میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا اس کو ایک تو پرائیورٹائز کرنے ہوگی کچھ ایکسپنسز کو کٹ ڈاؤن کرنا ہوگا ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر اس کو ٹیکس امپوس کرنے کی ضرورت ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی باشندہ اس وقت دریخ ہوگا کہ میں ٹیکس نہ دوں بلکہ وہ کہے گا کہ ایک سرکار کی ضرورت ہے جو مجھے خود بینیفٹ کرے گی اگر سرکار بینیفٹ کون کرے گا سٹیزن کرے گا تو دی وونٹ ایور ایور بیک آؤ دی وٹ شورلی اون دس پروژ مفتی صاحب یہ جو موڈل ہمیں تیار کیا جو ہم نے تیار کیا اس کا فائدہ کس کو سب صدا ایک تو عوام کو ہو گئی ہوگا تو اس کے ساتھ اور مزید ایک ملک کو ایک نیشن کو اس کے کیا فائدہ حاصل ہوگی دیکھئے آپ کی پروسپیریٹی بڑھے گی اور کیسے ہوں گے یہ وزار دیکھئے ایک تو یہ میں آپ کو بتا رہو ہوں کہ جیسے آپ نے یہ موڈل بنا لیا آپ کی اونرشپ ڈیولپ ہو جائے گی ایوری سٹیزن وڈ